اسلام علیکم دوستوں محمد بن قاسم کے حوالے سے ہماری درسی کتابیں ہمیں بار بار یہ تو بتاتی ہیں کہ آپ نے سترہ سال کی چھوٹی سی عمر میں فوجی جرنیل کا عہدہ سنبھال کر سندھ پر حملہ کیا اور بڑی مہارت سے دیبل سے لے کر ملتان تک کا علاقہ تھوڑے سے ہی عرصے میں فتح کر لیا تاہم یہ کتابیں اس حوالے سے مکمل طور پر خاموش ہیں کہ محمد بن قاسم سندھ فتح کرنے کے بعد کہاں گئے دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو بھی میں نے کبھی یہ سوال اٹھاتے نہیں سنا حالکہ فطری سی بات ہے کہ بندے کو یہ تجسس پیدا ہوتا ہے کہ آخر جس نوجوان نے سترہ سال کی عمر میں سندھ فتح کر لیا اس نے باقی زندگی کیسے گزاری کسی مشہور شخص کی پیدائش کا احوال معلوم نہ ہونا تو اتنی حیرت کی بات نہیں لیکن اگر کسی شخص نے چھوٹی سی عمر میں اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہو تو اس کی موت کے حوالے سے کتابوں میں کوئی ذکر نہ ملنا یقیناً حیرت کی بات ہے پہلی بات تو یہ کہ محمد بن قاسم سندھ کی فتح کے بعد کچھ زیادہ عرصے زندہ نہیں رہے آپ سترہ برس کی عمر میں سندھ پر حملہ کرنے نکلے تیرہ سو سال پہلے سندھ کا اطلاق جس علاقے پر ہوتا تھا وہ بہت لمبا اور چوڑا تھا یہ مغرب میں مکران تک جنوب میں بحیرہ عرب اور گجرات تک مشرق میں موجودہ مالوے کے وسط اور راج پتانے تک اور شمال میں ملتان سے گزر کر جنوبی پنجاب کے اندر تک وسی تھا اور اس تمام علاقے کو سندھ ہی کہا جاتا تھا لیکن یہ سندھ دو حصوں میں تقسیم تھا شمالی سندھ پر داہر کے بڑے بھائی دھرسیہ کی حکومت تھی جبکہ جنوبی سندھ پر راجہ داہر کی دونوں میں اختلاف تب پیدا ہوا جب داہر نے اپنے نجومیوں اور جوتشیوں کے کہنے پر اپنی بہن لادی سے شادی کر لی نجومیوں کے مطابق لادی بہت خوش نصیب تھی اور جس سے اس کی شادی ہوتی حکومت اسی کے پاس رہتی راجہ داہر کے بڑے بھائی دھرسیہ کو یہ بات بہت ناغوار گزری اور وہ ایک بڑی فوج کے ساتھ راجہ داہر پر حملہ آور ہوا اس سے پہلے کے دونوں بھائیوں میں جنگ ہوتی راجہ دھرسیہ چیچک کی بیماری کا شکار ہوا اور مارا گیا اس طرح داہر پورے سندھ کا راجہ بن گیا یہ ملک سندھ بھیری قزاکوں لٹیروں اور سلطنت اسلامیہ کے باغیوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گا تھا ایک مرتبہ سری لنکا کے حاکم نے کچھ توفے تحائف خلیفہ کی خدمت میں ارسال کیے اور اس جہاز میں کچھ مسلمان عورتیں بیت اللہ شریف کی زیارت کی غرف سے بھی سفر کر رہی تھی لیکن ڈیبل کے مقام پر یہ جہاز بھری لٹیروں کا نشانہ بنا اور جہاز کے تمام مسافروں کو قیدی بنا لیا گیا سوائے ایک فرد کے جو فرار ہو کر حجاج بن یوسف کی خدمت میں پہنچا ان دنوں مسلمان اندلس یعنی اسپین اور ترکستان کی فتوحات میں مصروف تھے اس لیے حجاج بن یوسف نے اس معاملے کو خطو کتابت کے ذریعے نمٹانے کی کوشش کی لیکن راجہ داہر کے منفی جواب سے اس حملے کی نوبت پیش آئی اس حملے کی سرپرستی کے لیے حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو چنا مسلمان اس وقت سپر پاور کی حیثیت رکھتے تھے روم اور فارس کی عظیم الشان سلطنتوں کے غرور خاک میں ملا چکے تھے ان کی جنگی تقنیق ہتیاروں اور منجنیکوں کا راجہ داہر کی فوج کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس لیے دیبل جو موجودہ کراچی کے آس پاس کوئی جگہ ہے سے لے کر ملتان تک کے شہر یکے بعد دیگرے فتح کرتے چلے گئے لیکن دوستو ان فتوحات سے بڑھ کر جو کارنامہ محمد بن قاسم نے انجام دیا وہ ان علاقوں کی ایڈمنسٹریشن تھی اس نے فتح کے اگلے روز ہی یہ اعلان کروا دیا کہ جو آدمی اپنے مذہب پر قائم رہنا چاہتا ہے اسے اپنے مذہبی طور طریقے اپنانے کی مکمل آزادی ہے اس کے علاوہ مندروں اور گرجوں کا سالانہ وظیفہ بھی بیت المال سے مقرر کیا وہ عوام الناس میں اتنے مقبول ہو چکے تھے کہ کیریج شہر کے لوگوں نے ان کی یاد میں شہر کے بیچوں بیچ مجسمہ تعمیر کروایا اب شروع ہوتا ہے اس کہانی کا سیاہ حصہ تقریبا سارے ہی مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ محمد بن قاسم کی وفات بیس سال کی عمر میں ہوئی دوسری بات یہ کہ محمد بن قاسم کی موت میدان جنگ میں لڑتے ہوئے نہیں ہوئی نہ ہی کسی بیماری کی وجہ سے اگرچہ مورخین موت کے حوالے سے کوئی متفقہ فیصلہ نہیں دیتے تاہم اس بات پر سب متفق ہیں کہ محمد بن قاسم کی موت اپنے ہی حاکم کی طرف سے دی گئی سزا کے نتیجے میں واقع ہوئی محمد بن قاسم کی موت کے حوالے سے دو بیانات ملتے ہیں چچنامہ سندھ کی تاریخ پر پہلی باقاعدہ کتاب سمجھی جاتی ہے اس کتاب کے مطابق محمد بن قاسم نے راجہ داہر کی موت اور اس کی فوج کو شکست دینے کے بعد دستور کے مطابق مال غنیمت اور راجہ کی بیوی اور بیٹیوں کو اپنے حاکم خلیفہ سلمان بن عبد الملک کو بھیجوایا راجہ داہر کی بیٹیوں نے خلیفہ سے جھوٹ بولا کہ وہ خلیفہ کے لائق نہیں کیونکہ محمد بن قاسم نے انہیں پہلے ہی استعمال کر لیا تھا اس بات پر یہ بہت ناراض ہوا اور حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو بیل کی خال میں بند کر کے واپس لے آؤ اس کے حکم پر عمل ہوا تاہم بیل کی خال میں دم گھٹنے سے محمد بن قاسم کی راستے ہی میں موت واقع ہو گئی بعد میں خلیفہ کو راجہ داہر کی بیٹیوں کا جھوٹ معلوم ہو گیا اور اس نے ان لڑکیوں کو زندہ دیوار میں چنوا دیا دوسرا بیان البلازری کی کتاب فتوح البلدان سے اقتباس ہے جس کے مطابق سات سو چودہ عیسوی میں حجاج کی موت کے بعد سلمان بن عبد الملک نے حکومت سنبھالی وہ حجاج بن یوسف کو سخت ناپسند کرتا تھا اس نے اننان حکومت سنبھالتے ہی حجاج کے منظور نظر افراد کو قید کروا دیا چنانچہ محمد بن قاسم کو بھی قید کر دیا گیا قید کے دوران ہونے والے تشدد کے نتیجے میں محمد بن قاسم کی موت واقع ہوئی ان دونوں ہی بیانوں کے مطابق حاکم وقت ہی اس عظیم جنرل کی عذیتناک موت کا سبب تھا جس نے ایسے عظیم اسلامی سپوت کے خون سے ہاتھ رنگ کر ہماری تاریخ پر ایک سیاہ دھبا لگا دیا ارے فرینڈس ایک منٹ آپ ایسے ہی جا رہے ہیں اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی ارے ارے دھرئیے مت یہ بلکل فری ہے